تو میرے عزیز جب سب سے بڑھ کر وہ دیتا ہے سب سے زیادہ نوازتا ہے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے رب کا کسرت کے ساتھ ذکر کرو آپ دیکھیں نا حضور مہینوں مہینوں جا کے گارِ ہرہ میں بیٹھتے تھے کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے رسول کریم علیہ وسلم مہینہ مہینہ رہتے گارِ ہرہ میں کوئی نہ مجھے دیکھے کوئی نہ مجھے ملے حضور یہاں کیا ہے فرمایا ہے میں اپنے رب کی عبادت کروں گا نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو عباد کر دیا سجدوں کے ساتھ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے سجدے کا ذوق شعبدالعزیز دباغ رحمت اللہ ہم نے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا تحجیت گزار ہو جاؤ تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا عرض کی حضور کیوں فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی ہاں کبھی وسوس آئے شک پیدا ہو تکلیف ہو تو آنا ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہا ہوں تم اللہ اللہ کرو اس مالک کو رازی کرو میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کس کے قریب ہوتا ہے اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ وہ پڑا نیڑے ہے رب کے پڑا قریب ہے اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا زبان بھی یہاں ہے آنکھ بھی یہاں ہے کان بھی عقل بھی ساری اس نے سارا کچھ راکھ دیا سجدے آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں نے کہا جاتا تھا ناک سے نکیرے نکالو بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا ناک سے نکیرے نکالو بڑی سزا ہوتی تھی تو اس نے کہا مالک مجھے کس نے کہا نہیں پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری اکل سجدے میں اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ اللہ میں بست ہوں تو آلہ اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے آلہ اتن اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے قسرت عبادت نوافل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے تو یہ اذکار کے جو فضائل حضور نے بیان کیے تو کیا ماہ صلی اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے ان باتوں کو یہ کام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا ہمانے ہاں عمرے کی قرآن دازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے کرنی چاہیے عمرے کی قرآن دازی جائز ہے پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن دازی کرو عمرہ کرو حدیث میں قرآن دازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تم قرآن دازی کرو عمرے کی قرآن دازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے تو یہ والی قرآن دازی کا بولیئے ہونی چاہیے کہ نہیں حضور نے فرمایا تمہیں پتا چلے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن دازی کرو تم قرآن ڈالو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا مسلحہ باد ہوتا ہے صلاح الدین ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی بیت المقدس پر قبضہ تھا ایسانیوں کا تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے دو بحری بیڑے اسلا لے کے آ رہے ہیں مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور اب اگر دو بحری بیڑے اور آگئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا آج رہا تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا تو بھی دعا کرنا آپ نراز نہ ہونا ہم تو پیروں والے ہیں ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں ہمارا تو گزارہ ہی نہیں ہمیں تو ملتا ہے سارے خوچ وہاں سے پھر میرا سوال یہ ہے کہ تعویز لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑتے رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے انہوں نہیں تو ہمیں سکھا ہے سلاح الدین عیوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا تو بھی دعا کرنا تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مسلحہ بھیگ جاتا ہے پھر ہی تو مزا آتا ہے سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا دکھی تھے یہ تکلیف تھی تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو سلاح الدین کیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تُرے ہی نہ لڑ رہا اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا مالک تیرے لیے لڑ رہا وہ مجھے بے آبرو نہ کرنا میری مدد فرمانا کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا پر سلاح الدین نجوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا تو صدیرے سلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے میں نے کہا پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور وہ بیری بیڑے دو آرے تھے نا اسلاح لے کے دونوں ڈوب گئے پانی میں پانی میں ڈوب گئے تو بابا جی کہنے لگے سلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوب گئے وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ جو تنہیں مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسوں کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی حضور نے ہمیں بتلایا ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف ایک صحابی تھی حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تیرمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے ہم نے تو جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر حالہ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ ہے اور نگد اپنا دام ہو ہی جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نگد و نگد ہو جانا ہے کیونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی تو مر گئے دام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے اس کی حضور فڑا فڑ ملنا ہے میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کرنا دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا پھر سجدے زیادہ کرنا قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی قرب ملے گا تمہیں اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا ہم شوق پیدا کرتے ہیں ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتہ ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا تو لوگوں کی خدمت کرے گا ملک و ملت کی خدمت کرے گا تیرے اببہ کا نام روشن ہوگا تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی ہم یہ زوق پیدا کرتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا یہ جتنا زوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے ہیں ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم زوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے تو سجدہ کرے گا دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سات سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ یعنی اسے شوق دلاؤ اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ہر چیز کو ہر چیز کو یعنی سور سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئیں ہر شہ پرموٹ ہو رہی ہے عبادت کا جذبہ کام ہوتا جا رہا ہے اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی مفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا کیا بات ہے لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ لے مسند امام احمد بن حمبر چودہ جلدوں میں ہے مارکیٹ میں اور مجھے تو خیر پسندی بڑی ہے میں نے تو کئی دفعہ پڑی ہے اور کیا بات ہے امام احمد بن حمبر کی کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں عزاز عطا فرمایا ہوا تھے یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر سارا کرتا لہو سے بار بھی جایا کرتا تھا بڑا عزاز والا شخص تھے بڑے عزاز والے حدیثیں جمع کرنا حدیثیں لکھنا حدیث بڑھانا سارا دن رہتے تھے کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے پر اس کے باوجود امام احمد بن حمبر رحمت اللہ لے تین سو نفل فرض نمازوں کے علاوے پڑھا کرتے تھے تین سو نفل روز پڑھا کرتے تھے ان کے بیٹے نے کہا با جی مکان خریدنا ہے تو جگہ کہاں کر کے لوں بہت ساری عبادیاں تھے فرنا پتر وہاں لےنا جہاں مسجد قریب ہو میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو اتنا پسند کرتے نماز کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز بھی پڑھتے پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے نبی پاک وطر کو الگ کر کے پڑھتے عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے یہ تو ہمیں اس لئے اجازت دی ہمارے بھزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون الہیدہ وطر پڑھنے کے لئے عشاء کے ساتھ پڑھ لی وطر پڑھتے تحجد پڑھتے فجر پڑھتے اشراق پڑھتے چارٹ پڑھتے پھر مغرب کی نماز کے بعد چھے رکع توابین پڑھتے پھر رات کو صلات اللہ علیہ پڑھتے سید عشاء صدیقہ کہتی ہیں زمان نہ سو جاتا اور میرے رسول مسلح بچھا کے کھڑے ہو جاتے اوہ یار کھیتی باڑی کر کے نہیں محنت مزدوری کر کے نہیں جناب عشاء کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک قائد شروع کرتے تو ساری دات اسی کو پڑھتے اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا یار نماز پڑھ پڑھ کے اتنی مشکت کر کے اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا یار رسول اللہ اکنی محنت کیوں کرتے ہو فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں صحابہ کا ذوق عبادتوں کا ریاضتوں کا تلاوتوں کا طبیعت ہے ان کی وہ ایک دوسرے کو حضرت مولا علی شہر خدا ہے کررم اللہ تعالی ودہ و کریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے اب تو جاسوس ہے اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے حرض کروں تھوڑی سی بات پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں تھوڑی خوشبوس ہوں انہیں کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے میرے رسول پاک پڑھئے دروشری سارے پڑھئے درازور سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں یہ جو ذوق ہے یہ ختم کریں چھوڑے ہیں مطلب آپ کس شکر میں پڑے ہوئے ہیں اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت نیک کام سے کام رکھیں اس میں بندہ تھوڑا سا آسان رہتا ہے یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے گوری کا مو کھول کے اندر دکھ آب ڈالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے خرابی ہوتی تو جاسوس ہی کی جاتی تھی اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے کچھ مسلم کچھ کافر پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ تو کچھ لوگ اس نے بھیجے انہوں نے آکے نا تحقیق کی ریسرچ کری کہ آخر ماجرہ کیا ہے تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے وہ کہنے لگا بادشاہ میں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی کہنے لگے یا رجیب بندے ہیں جب رات مسلحے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں کوئی کسی کو نہیں جانتا کوئی اپنے دوکھ سنا کے رو رہا ہے کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مسلحے پہ بیٹھتے ہیں اور فرمایا جب صویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیری کوئی نہیں حالانکہ جو مسلحوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں دن کے مجاہد ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی میرے عزیز ان لوگوں نے مسلحہ بات کر کے رکھا تلاوتیں ان کا ذوق رہی ہیں منظر روز پڑھنا اسبات پڑھنا وظائف پڑھنا یہ ان کا ذوق رہا آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک ہزار کتاب لکھی لیکن الوظیفت القریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ علاق انہوں نے ان کو بیان کیا پبندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے ہیں شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے اور اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے چونکہ وہ درویش ہیں اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے حالانکہ اس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے آپ منوائیں گے نہیں ہمارا مزار ہوتا ہے شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی حضور لوگ ملنے آئے ہیں زیارت کرنے آئے ہیں بندے دعا کرانے آئے ہیں اللہ اللہ کرانے آئے ہیں اور آپ نفر پڑ رہے ہیں کیا جملہ ہے کیا حسن ہے کیا قبضورتی ہے فرمانے لگے رب و رسول سے مانگنے کے لیے مسلح بچھایا ہے اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا تو میں مانگنے کیا تھا کہ یا اللہ دے نہیں ہے گفتگو خطابت باز کیا بات لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو بنیم سے ہوتا میرے نبی کریم علیہ السلام نے مسلح سے دل لگانے کا درس دیا حضور نے توجہ دلائی صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاد جمیشہ قائم رہا حضرت عمر فاروق ساری ساری دات اللہ کے حضور کھڑے رہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے دو رکتوں کی نیت بانتے تھے پندرہ سپارے پہلی رکت میں پڑھ دیتے تھے اور پندرہ سپارے قرآن مجید کے دوسری رکت میں پڑھ دیتے تھے آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا حضرت عثمان گنی نے نکاح کیا وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگیں امیر المومنین میرے لئے عزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوہ ہو گئی لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی تو جسمان گنی رو پڑے فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب اسے ڈڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے عدل کرتے دیکھا ہے انصاف کرتے دیکھا ہے امت کی خیر خائی کرتے دیکھا تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے رازی کرتے تھے گھر کے اندر کیسے رازی کرتے تھے وہ طریقے بتلا اور تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں میرے رسول کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں حضرت فضائل بن نیاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی کاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی ولی من خاف مقام ربی جنتان میں تھے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری قائع پلٹ دی میں توبہ کر گیا اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی پھر اندر سے آواز آتی نہیں یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا وہ جو حسن تھا وہ جو توانائی تھی وہ جو بات تھی ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتی کہا کہ میربانی کریں ذرا مجھے مسلح دے دیں میرے نہ کچھ نفل رہ گئیں تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مسلح مل جائے مسلح انہیں دے دیا گیا وہ مسلح لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تفسرہ کیا کہ انہیں کتنا ریاکار بند ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں ہے کوئی بات کرنے والی میں نے اسے کہا میں نے کہا تو میربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر پکڑ مسلح اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آؤٹھ جرا شکر کر کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے اللہ کا میں کہتا ہوں کوئی پڑھے تو صحیح نہ یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں طبیعت ہی نہیں میں نے کہا چل میربانی کر یہ لے مسلح اور تو بھی جا تھوڑی سوی یا کاریا ریاکاری کرو تو صحیح نہ مزاج ہی نہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے اوہوہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجائی جائے گی اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کی بات والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں میں نے کہا کتنے سال ہوگے جمعہ پڑھتے ہیں کتنے سال ہوگے ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں فجر کی سنتیں کب پڑھنے چاہیے سنو فجر کی سنتوں کے بارے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے کیا انداز ہے حضور کا بخاری مسلم کے لفظ سنو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے کیا پوچھا تھا حضور جواب کہا دیتے فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا فجر کی پہلی دو سنتیں کبھی نہ چھوڑنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں رہ جاتی ہیں فرمایا فجر کی دو سنتیں نہ چھوڑنا فرمایا زیادہ پیاری ہیں فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں